اسلام علیکم مارے یوٹیوب چینل کے سامنے ایک بچے کی پکچر لگی ہوئی ہے جو آپ کو اب سامنے نظر آ رہی ہو گی تو اب ہم شروع کرتے ہیں تو فرسٹ مارچ کے حوالے سے جو نائجیریا آمنہ محمد سوارن ایز ڈپٹی یو این سیکٹری جنرل تو آمنہ محمد نائجیریا کی رہنے والی ہیں تو انہوں نے ڈپٹی یو این سیکٹری جنرل کا عہدے کا حدف اٹھا ہے تھرتینت ای سی او سمیٹ ہیلڈ ان اسلام آباد تو یہ تیرمی کانفرنس سمیٹ کی ای سی او منقض ہوئی ہے تو اسلام آباد میں یہ لاسٹ لیز میں ہوئی ہے فرسٹ مارچ میں تو یہ تیرمی تھی تو ای سی او اس کا ایبیویشن کیا ہے ایکنومک کوپریشن اورگنائزیشن تو یہ تیرمی اب ہوئی تو سب سے پہلی کب ہوئی تھی یہ بھی تھوڑا سا بیگرانڈ سے ہم ریلیٹڈ تھوڑا سا ڈسکس کرتے رہیں گے تو یہ پہلی انیس سو بانوے میں ہوئی تھی اور اران کے شہر تہران میں ہوئی تھی اور اران کا دارل حکومت کا نام بھی تہران ہے جی نیکسٹ دی وارڈ ویڈ لائف ڈے ٹو تھوزنڈ سیونٹین جی سینگڈ مارچ کو یہ منائے جاتا ہے تو اس دفعہ کا تھیم کیا ہے کچھ لوگ جو گریجویشن اور ماسٹر لیول پر اپلائی کرتے ہیں جوبز کے لیے ان کے لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے لیسن ٹو دی ینگ وائسز اس کا تھیم ہے وارڈ ویڈ لائف ڈے دوزار سترہ کا سری لنکا ونز موسٹ پاپولر ٹیوریزم دیسٹینیشن یہ سری لنکا نے دوسری دفعہ یہ وارڈ جیتا ہے جی آئی ٹی ایف اس وارڈ کا نام ہے اور چائنہ میں اب یہ اس مرتبہ چائنہ میں جیتا ہے لاسٹ بار بھی سری لنکا نے جیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ ڈسائیڈز ٹو مرڈ فاٹا انٹو خیبر پختوں کو یہ جی فاٹا جو ایریا ہے جس کو پاکستانی فوج نے کافی دفعہ کلیر کروایا ہے تو فاٹا ایبریویشن کس کا ہے فیڈرل ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز فیڈرل ایڈمنسٹریٹ فائیڈرل ایریاز سوری ٹرائبل ایریاز تو یہ کے پی کے میں اب مرج کرنے کی فیڈرل گورنمنٹ نے ریسائیڈ کیا ہے تکنزیومر پرائیس انڈیکس انکریز ان پرٹرولیم پرائیسز قادر انفلیشن ٹو انکریز ٹو فور پائنٹ ٹو یہ پرٹرولیم کی قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ سے یہ پرائیس انڈیکس بھی بڑھ گیا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی تھرڈ مارچ کے والے سے امجد حسین سیال ایزیوم زچار جائے سارک سیکٹری جنرل تو سارک کا سیکٹری جنرل امجد حسین سیال کو بنایا گیا ہے پاکستان کی طرف سے تو سارک کس کا ایبریویشن ہے یہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے چاہتے ہیں ساؤتھ ایشین اسوسییشن ریجنل کارپریشن سارک ساؤتھ ایشین اسوسییشن ریجنل کارپریشن انڈیا ریجیسس 39 پاکستانی پریجنر یہ مچھیرے تھے اور اس طرح کے کچھ لوگ ان کے قید میں چلے گئے ان کو ریلیس کیا انہوں نے یہ تاپی پروجیکٹ ہے جو گیس لین پروجیکٹ ہے تو یہ چار ممالک کے درمیان میں تاپی سے آپ کو ویسے اب ایبریویشن سے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تاپی یہ تی سے ترکمانستان اے سے فغانستان پی پاکستان آئی انڈیا تو یہ ترکمانستان سے فغانستان پاکستان اور انڈیا سے یہاں سے یہ پائی پلین گزرے گی گیس پائی پلین اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا پاکستان میں ہوم وارڈ آسٹریلیا تو انٹریڈیوز وارڈز فرسٹ سائبر کرائم یونیورسٹی کورس تو یہ آسٹریلیا کی طرف سے پہلی ایک کسی یونیورسٹی میں فرسٹ ٹائم یہ کورس انٹریڈیوز کروایا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جتنی بھی منی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں نیٹ پے تو ان کو سیف طریقے سے ٹرانزیکشن کرنے کے طریقے کار بتائے جائیں گے اس کے علاوہ بہت کچھ اس میں بھی اور بھی جی فورت مارک ہے چینہ انہینس سیون پرسنٹ ان ایٹس ڈیفینس بجٹ تو چینہ نے سات پرسنٹ ڈیفینس بجٹ اور بڑھا دیا ہے یا سوال آپ سکتا ہے ایران لانچز ایڈوانس ایس تھری ہنڈرڈ ایر ڈیفینس سسٹم وید ہیلپ آف رشیا یہ ایران نے ٹھیک ہے زیادہ موالکہ تو ہم یاد نہیں رکھ سکتے لیکن یہ رکھنا چاہیے اگر سی ایس ایس آپ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ سب بھائی میرے کریں تو ایران لانچ کرنے جا لانچ کیا ہے اس نے ایس ایر ڈیفینس سسٹم ہے اس میں اور دوسرا ہیلپ آف رشیا سے یہ اپنایا گیا تو نیکسٹ ایل ہور پشاور ظلمی وونڈیپ پاکستان سپر لیگ فائنل بائی بیٹنگ کوائٹا گلیڈیٹرز سینگڈ ایڈیشن تو یہ سینگڈ ایڈیشن ہے پہلا جو آپ کو پتہ ہے کہ یو ہی میں ہوا تھا تو یہ سینگڈ ایڈیشن کا فائنل لاہور میں ہوا تو اس میں پشاور ظلمی نے کوٹا گلیڈیٹرز کو بیٹ کیا تو اس کے بعد پاکستان لوسیز ٹین بلین ڈالرز آئیر ڈیو ٹو مانی لانڈرنگ ایڈ ریویلڈ بائی یو ایس رپورٹ یو ایس کی طرف سے رپورٹ پیش کی گیا کہ پاکستان ہر سال مانی لانڈرنگ کی وجہ سے دس بلین ڈالرز زائع کر رہا ہے بہرین پارلیمنٹ اپروڈ دی میلٹری ٹرائل فار سویلینز تو بہرین پارلیمنٹ نے بل پیش کیا ہے جس میں پاس کیا گیا ہے کہ ہر ایک سویلین بندے کو بھی میلٹری ایکسسائزز کروائی جائیں ساؤت فریقہ وون سیریز بائی تھری ٹو فروم نیوزی لینڈ این اوڈی آئی کرکٹ پاکستان ری اوپن سیلڈ فغان بارڈر فار ٹو ڈیز یہ دو دن کے لیے کھولا گیا ہے سات مارچ کو تو تھرٹی پیپل کلڈ دیورنگ فائٹنگ ان ٹاؤن اور میانمار بارڈر ویڈ چائنہ یہ چائنہ کے ساتھ میانمار بارڈر پر لڑائی ہوئی ہے جس میں تھرٹی پیپل ہلاک ہوئے ہیں فائیو سولجرز ماتری ایڈ بائی ملٹنس اٹیک اٹڈ چیک پوسٹ ان محمد اجنسی محمد اجنسی پر پاکستانی آرمی پر ٹیک ہوا ہے جس سے پانچ آرمی کے نوجوان شہید ہوئے ہیں پی سی بی ناؤنس مصبا ایز ٹیسٹ گرکٹ کپتان فار اپ کمینگ ویسٹن ڈیجٹو تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتانا ہے کہ نیکسٹ انشاءاللہ جو ویڈیو آئے گی اس میں جنرل نہ رہی نہیں ڈالا جا رہا ہے لیکن اس میں ہم کوانٹیٹیٹو انیلائیسز انیلائیٹکل ریزننگ آئیکو کوئیسنز اس طرح کے کوئیسنز حل کریں گے انشاءاللہ تو آپ اس کے بعد نیکسٹ ہماری آنے والی ویڈیو بھی دو تین گھنٹوں میں اور اپ ڈیٹ کر دی جائے گی اس کو بھی دیکھیں اور ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کر لیں دیکھیں اللہ حافظ